نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اسماء بنت یزید الانساریہ کالت من ربی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَنَا فِي جَوَارِ اَتْرَابِلِي فَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَقَالَ إِيَّا كُنَّ وَكُفْرَ الْمُنْعِمِينَ کَالَ وَلَعَلَّ إِهْدَا كُنَّ تَتُولُ أَيْمَتُهَا مِنْ أَبَوَيْهَا سُمَّ يَرْزُكُهَا اللَّهُ زَوْجًا وَيَرْزُكُهَا مِنْهُ وَلَدًا فَتَقْزَبُ الْغَذَبَتَ فَتَقْفُرَ فَتَقُولَ مَا رَائِتُ مِنْكَ خَيْرًا كَتُو حضرت اسمہ بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں اپنی کچھ ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو آپ نے ہمیں سلام کیا اور فرمایا تم اچھا سلوک کرنے والے شوہروں کی ناشکری سے بچو پھر فرمایا تم عورتوں میں سے کسی کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے والدین کے گھر لمبے عرصے تک کواری بیٹھی رہتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے شوہر دیتا ہے اور ان سے اولاد ہوتی ہے پھر کسی بات پر غصے ہو جاتی ہے اور شوہر سے یوں کہتی ہے مجھ کو تجھ سے کبھی آرام نہ ملا تو نے میرے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا محترم ناظرین میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی ہے اور اس کا لفظی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے اب اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو ناشکری سے بچنے کی تعلیم دی ہے یہ بیماری عام طور پر عورتوں میں پائی جاتی ہے اس لئے عورتوں کو اس سے بچنے کی بہت کوشش کرنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اکثر اپنے ماں باپ کے گھر کافی لمبے عرصے تک رہتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شوہر عطا کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس شوہر سے اولاد عطا کرتا ہے پھر وہی عورت اس خامن سے ناشکری کا اظہار کرتی ہے کہ مجھے کبھی تجھ سے آرام نہیں ملا تو نے میرے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا یہ جملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا کر امت مسلمہ کی خواتین کو رہ راست پر لگانے کا ایک موقع دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے ایک اچھا خامن دیا ہے اور اس اچھے خامن میں سے اولاد اللہ تعالیٰ نے آپ کے حصے میں لکھی ہے اگر کبھی کبھار مسائب آ جاتے ہیں پریشانیاں آ جاتی ہیں وقت تنگ آ جاتا ہے جو ایک اچھا سلوک پیش کرنے والا شوہر جو تمہارے سال جس نے اچھی زندگی گزاری ہے جب پریشانی کا وقت آتا ہے تو تم لوگ ناشکری کرنے لگ جاتے ہو اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکیم الامت ہے ہم اپنے معاشرے کے ہم اپنے معاشرتی ماحول کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرتی ماحول میں حقیقتاً ایسی بات پائی جاتی ہے اکثر و بیشتر گھروں میں ناشکری پائی جاتی ہے اور اکثر و بیشتر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جن بیویوں کے گھر والے ایک اچھے طور طریقہ سے اپنے گھر کو چلاتے ہیں بڑے ڈیسینٹڈ قسم کی ہوتے ہیں محذب تہذیب یافتہ ہوتے ہیں وہ جب اپنے گھر کے اندر تعلقات کو بہتر رکھتے ہیں ان کی خواتین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے شہروں کی ناشکری سے بچو پریشانی آ جاتی ہے مسائب گھیر لیتے ہیں گردشیں آ جاتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو تمہارے ساتھ ایک اچھا انسان ایک شہر کی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہے اس کو کبھی یہ نہ کہنا کہ تُو نے میرے ساتھ کیا حسان کیا ہے میرے ساتھ اچھائی نہیں کی میں تیرے گھر میں آ کر میں نے کبھی بھی بھلائی نہیں پائی ہے تو اب یہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق جب ہم نہیں چلیں گے جب ہمارا رویہ حدیث اور قرآن کے اسلوب کے مطابق نہیں ہوگا لا محالہ سی بات ہے کہ ہمارے گھروں میں فساد بد امنی بد اتمنانی بسیرہ کر لے گی نحوست آئے گی بدبختی آئے گی کیونکہ ہم نے حدیث اور قرآن سے سبق نہیں سیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکیم امت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ہمیں حکمت و دانائی کے اصول اور فرامین ملتے ہیں ہم اگر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے وصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو ہمارے گھروں میں فساد پیدا نہیں ہوگا ایک آمن پیدا ہوگا عورت بحسیت بیوی جب وہ یہ کوشش کرے گی کہ میں حدیث پر عمل پیرا ہو جاؤں جب وہ یہ حدیث سنے گی سمجھے گی تو اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے گی تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا ملے گی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ملے گی اب جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فرما برداری کرتا ہے تو اس کے گھر میں راحت ملتی ہے اسے سکون ملتا ہے اور اس کے گھر میں اتمنان ملتا ہے اور جو لوگ جنہوں نے اپنے گھروں میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق تعلیم حاصل نہیں کی یا تعلیم کوالیفیکشن فیڈ نہیں کرتے اس کو سمجھتے نہیں ہیں تو ضرور ہو جاتا ہے یہ ضروری ہے پھر ان کے اندر دنگے فساد لڑائی اور جگڑے پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بدامنی پیدا ہوتی ہے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق اپنے زندگی بسر کریں اور گھروں میں ناشکری سے پرہیز کریں اور بلخصوص ان خامدوں کے ساتھ جو اچھا سلوک پیش کرنے والے شوہر ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارن کیا تنبیہن کہا ہے کہ تم اچھے سلوک پیش کرنے والے شوہروں کی ناشکری سے بچو اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے وصولوں پر چلیں گے تو انشاءاللہ عزیز ہمارے گھروں میں امن پیدا ہوگا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالم